یو ایٹی نے کینٹین میں طلبہ و طالبات کے الگ الگ بیٹھنے کا نوٹفیکیشن واپس لے لیا بغیر اجازت جاری ہونے والے نوٹفیکیشن کی تحقیقات ہوں گی وائش سانسلہ ڈاکٹر منصور سرور نے نوٹفیکیشن منسوک کر دیا پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو کا اجلاس تیسری بار ملتوی کر دیا گیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ون اور تھری تاہال نہ بن سکی مسلسل اجلاس ملتوی ہونے سے احتسابی عمل تاتل کا شکار ہو گیا تین کروڑ روپے مالیت کا خوشت دودھ سمگل کرنے کی کوشش ناکام کسٹم انٹی سمگلنگ ٹیم کی بادامی باغ میں کاربائی غفار نظامی اڈے سے تین کروڑ مالیت کا خوشت دودھ اور ایرانی زیرہ قبضے میں لے لیا شادمان مارکٹ کے قریب صفائی کمپنی کی مبینہ لاپروائی رہائشی علاقے میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے کودے کے تافن سے مکین اور رہگیر پریشانی میں مبتلا سمنہ باد میں سیوریش پائپ ٹھیک کروانے پر جھگڑا فائرنگ سے ایک شخص زخمی علی نامی شخص کو لوگ تشدد کا نشانہ بناتے رہے لڑائی جھگڑے کی فوٹیش لاہو نیوز کو موصول پولیس نے تاحال کسی بھی ملزم کے خلاف مقدمہ درج نہ کیا سابق ایم پی اے پروین سکندر گل کی رسم کل ادا مرہومہ کے عزیز و آقارب سمید موززین علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت مرہومہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا اور لیڈنٹ کرکیٹر عبدالقادر کے وفات پر زوگ مرہوم کے گھر تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ چاری فاتح خانی، چیمن پی سی بی احسان مانی، سابق کرکیٹر اجاز احمد، آقیب جاوید، سابق میں لاہور مبشر جاوید، صوبائی وزیر اطلاعات میاستم اقبال اور عبرال الحق، ایم پی اے سادیا سحیل رانہ، اداکار امانت چند کی مرہوم کے گھرامت، اہل خانہ سے تازیت کی مرہوم کی خدمات کو بھرپور خیراج عقیدت پیش کیا